السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سپونیفکیشن جو ہے اس کی بات کی تھی بس ڈیفینیشن ہی پڑی تھی اور وہ پروسیس آف میکنگ اور پریپیرنگ سوپ اس ناؤن ایس سپونیفکیشن اس ویڈیو میں ہم دسکس کرنے جا رہے ہیں وہ سارے راہ مٹیریلز جو یوز ہوتے ہیں سوپ کی فورمیشن میں اور ان میں سے دو مہین ہیں ایک ہمارے پاس کاستک سوڈائنیو ایچ سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں فیٹی ایسیڈز کی راہ مٹیریلز میں سب سے پہلے فیٹی ایسیڈز آ رہے ہیں فیٹی ایسیڈز کیسے بنتے ہیں جی فونڈ بائی ہائیڈرولیسیز آف ٹرائی گلیسرائیڈز کچھ فیٹی ایسیڈز جو یوز ہوتے ہیں وہ یہاں پر لکھے بھی ہوئے آپ کے سامنے ایک سٹیڈک ایسیڈ ہے اس کا فارمولا بھی لکھا ہوا ہے اولی ایسیڈا لوری ایسیڈا پامیٹی ایسیڈا ان میں سیچریٹیڈ بھی ہیں اور ان سیچریٹیڈ بھی موجود ہیں اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی فیٹ اور کون سی ایسیڈ ہے تو پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ فیٹ جو ہوتے ہیں وہ سیچریٹیڈ ہوتے ہیں ان میں سنگل بونڈ سارے ہوتے ہیں جو آئلز ہوتے ہیں ان میں ان سیچریٹیشن ہوتی ہے اب یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا ہمارے پاس جو فیٹی ایسیڈ ہے وہ سیچیڈیٹیڈ ہے یا انسیچیڈیٹیڈ ہے فارمولا جو ہمارے پاس اس کا لکھا ہوتا ہے مولیکلور فارمولا جو ہمارے پاس ہوتا ہے اگر نمبر آف کاربنز ان کو ڈبل کرنے سے جو نمبر آف ایڈوجنز ڈبل ہے کاربن کے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیچیڈیٹیڈ ہے اور اگر اس میں سے کم ہے نمبر آف ایڈوجنز تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ unsaturated ہے جیسے کہ steric acid تھا اس میں number of carbons وہ 18 ہے اور جو number of hydrogen atoms ہے وہ 36 ہے اب double ہے اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ نیچے لکھا ہوا تھا اس کا فارمولا اس میں 18 number of carbons کے ساتھ 34 ہے ڈبل نہیں ہے دو کم ہو گیا دو کم ہونے کا مطلب ہے دو ہائیڈروجن ریموو ہو گیا ان کی جگہ پہ دو کاربن ایٹمز کے درمیان ڈبل بورڈ بن گیا اس کے بعد ایک لب ہے گریس وہ بھی یوز ہوتی ہے ایزا فیٹی ایسیڈ ہم یوز کر سکتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے فیٹ آف سمال ڈومیسٹک اینیملز اس کو ہم گریس کا نام دیتے ہیں اس کے بعد number 2 پہ مارے پاس روزین ہے روزین کیا ہوتا ہے عیتشن اگزوڈیشن او آف پلانٹ یا سکرشن او ہمارے پاس روزین کہلاتے ہیں د��و تر ہمارے پاس روزین ہے آپ نے دیکھا ہوگا پولانٹس او ہم شرشن کرتے ہیں وہتی ہے میلکی سکرشن ہوتی ہے وہ اسٹم کو یا لیف کو اگر توڑے تو وہ نگلتی ہے سارے سکرشن ہوتی ہیں پلانٹ کی دو طرح کی روزین ہوتی ہے ایک کلیر ہے ایک انکلیر ہے پیور ایمپیور بھی کہہ سکتے ہیں کلرلیس یا ڈارک بھی کہہ سکتے ہیں جو پیور یا کلیر ہے کلرلیس اس کو ہم یوز کرتے ہیں لانڈری سوپ بنانے میں اور جو ایمپیور ہے ڈارک ہے اس کو ہم جنرلی یوز کرتے ہیں کلرلیڈ سوپ بنانے میں روزن ایڈ کرنے کا مقصد کیا ہے ابجیکٹیف کیا ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ جھاگ بنانا لیڈر فورمیشن اس کی انکریز کا وجہ بنتی ہے اور اس کی آل موسٹ آج کل جو کوئنٹیٹی چہر ہی ہے انڈریسٹریل سوپ بنانے کے آتا ہے اس میں آباؤٹ فورٹی ٹو فیفٹی پرسنٹ ہوتا ہے یہ اتنا زیادہ ہوتا ہے جبکہ سوپ جو ہے وہ تھوڑا سا ہی ہوتا ہے تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہے کاسٹک سوڈا اینیو ایچ جس کا ریاکشن ہے نا فیٹی ہے سیرک سے زیادہ اور ہمارے پاس سوپ بنانے اس میں اینیو ایچ کی جگہ ہم فوٹاشیم ایڈر اکسائیڈ کی او ایچ یا اینیو سیو تھری سوڈا ایش اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ رہے ہیں بیلڈرز بیلڈرز میں ہم اگر بات کریں تو یہ وہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو ہارڈ وارٹر اس کو سوفٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم اگر سوپ یوز کر رہے ہیں سوپ اس میں بیلڈر ہم نے ایڈ کیا ہوا ہے اب اگر ہم سوپ یوز کر رہے ہیں ہارڈ وارٹر میں تو لیڈر نہیں بنتی تو جو بیلڈرز ہوتے ہیں ہمارے پاس سوپ کے اندر وہ ہارڈ وارٹر کو سوفٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو یوز کرنا ایزی ہو جاتا ہے یہاں پر ہمارے پاس جو تین بیلڈرز لکھیوں میں ہیں اس ایکزامپل ان میں بوڑیکس ہے سوڈیم سیلیکیڈ یا سوڈا ایش نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے فیلر سبسٹانسیز یوز انکریز ویٹ آف سوف اور ہلپس لیڈرز کنزمشن آف سوف اور میک یوز لونگ لسکنگ فیلرز ہمارے پاس جو ہے وہ ویٹ انکریز کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں سوپ کا وہ اگر اس کو ایسیز یوز کر لیں تو پھر وہ بہت جلدی کنزیوم ہو جائے گا وہ بہت جڑا استعمال ہوتا ہے فیلرز جو ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں ویٹ انکریز کرنے کے لئے تاکہ جو سوپ ہے اصل سوپ اس کی کنزمشن بھی کم ہو اور زیادہ سے زیادہ ہم اس کو استعمال کر سکے اس میں ہمارے پاس اگزیمپلز وہ سوپ سٹون ایٹالک سوڈیم فاسفیڈ یا پروٹیشیم سلفیڈ اس کے بعد ہم پرفیومز یوز کرتے ہیں اس کو سینٹر دینے کے لیے سمیل دینے کے لیے جو سابون ہوتا ہے سوپ ایسینشل آئیلز امپارٹ فراغرنس تو سوپ نیچرل اور سنٹھائٹی نیکسٹ ہمارے پاس کلرنگ میٹر اورگینک ڈائز یا انورگینک پیگمنٹس ہوتے ہیں یہ کلرنگ میٹر کا مطلب ہے سوپ کو کلر آج کل رنگیں آتے ہیں وائٹ ہوتا ہے بلیک ہے ڈائپنگ ہے یلو ہے بہت سارے کلرز آج کل اور بھی نہیں نکلے ہوئے ہیں تو وہ ان کو جو کلرنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ یا اس میں اورگینک ڈائز ہوتے ہیں یا انورگینک پیگمنٹس ہوتے ہیں دو ایکزیمپلز ایک میتھائیل وائلٹ اور ایک زنگ اوکسائیڈ رہ میٹیریلز سات پوائنٹس اس میں رہ میٹیریلز فیٹی ایسیڈ روزین ہے ہمارے پاس کاسٹک سوڈا ہے بیلڈر ہے فیلر ہے پرفیوم ہے اور کلرنگ میٹر روزین ہے ہمارے پاس